پانچمان ڈے آپ کا جو ففز ڈے ہے لاسٹ ڈے ہے اس کو کانفرنس ڈے یا ڈپارچر ڈے بھی کہا جاتا ہے وہ سٹارٹ ہوگا سب سے پہلے صبح جو اور حال میں کانفرنس ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی کا ری انٹریو ہوتا ہے تو وہ ری انٹریو لیں گے اگر ری کمانٹ آس کسی کا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی پرسنالیٹی کی ہیں اس کی ایبلیٹی اس کی تو ری کمانٹ آس کروا سکتے ہیں ری آپسٹیکل کروا سکتے ہیں ٹ سرچہ دیتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ آپ کا ڈپارچر ہو جاتا ہے یہاں پھر اگلے دن پر کیا ہوتا ہے آپ کی جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کیا آج پورے جو ہے وہ آپ کو فائیو ڈیس کے آپ کو شیڈول بھی بتا دیا کون کون سی ڈیس ہوں گی کس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے کس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے کس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو اس کے بعد لاسٹ میں یہاں پر کچھ ٹپس این ٹرکس آپ کے لیے کہ ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کی پرسنالیٹی کی جو ہے وہ پکچر ہے آپ بھلے میس میں ہو کھانا کھانے آئے ہو نماز پڑھنے جا رہے ہو ٹیوی لاؤنج میں ہو جوہر حال میں ہو انٹرویو میں ہو ڈریسنگ آپ کی میٹر کرتی ہے ڈریسنگ آپ کو نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے بھلے آپ کا میشہ الوار بینجوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا پر وہ پریسڈ ہو کلین ہو ٹھیک اور تھری پیس پہنتے ہو تو اس میں کنٹراسٹ آپ کے اچھی ہونی چاہیے ٹائے بیلٹ اور شو سہی سے ہونے چاہیے اور کوٹ وغیرہ مطلب ساری چیزیں جو ہیں آپ کی وہ پریسڈ ہوں ویل نیٹ اینڈ کلین اس سے کیا ہوگا اور ڈریسنگ میں صرف آپ کی ڈریسنگ نہیں آتی آپ کا ہیر سٹائل آتا ہے ڈریسنگ میں اور آپ کا جو ہے وہ بولنے کا سٹائل آتا ہے چلنے کا سٹائل آتا ہے آپ بیٹھتے کس طرح ہو بات کس طرح کرتے ہو یہ ساری چیزیں ڈریسنگ میں آ جاتی ہیں آپ کے فیشل ایکسپریشنز ایوین وہ بھی ڈریسنگ میں آ جاتے ہیں اس کے علا آپ پوری ڈریسنگ میں آپ نے ڈیسینٹ رہنا ہے کچھ ہلا گولا نہیں کرنا کسی کے ذات جھگڑا نہیں کرنا آپ نے وہاں پر ٹیسٹ دینے گئے وہ آپ اور جیسے آپ اریجنلی ہو وہاں پر ویسے ہی آپ نے ریپریزن کرنا ہے کانفیڈنس کے ساتھ اور وہاں پر چار پانچ لوگ مختلف میس کا ان چارز الگ سے آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے ڈیپیٹی پریزیڈر الگ سے آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے وہ ساری انسٹرکشنز آپ نے سننی ہے ان پر عمل کرنا ہے پور رہے وائیسے میں ٹیسٹ کے دوران ٹیسٹ کے علاوہ اوقات میں کلیرلی اور جنٹلی جو ہے وہ وائیس میں آپ بات کرو اور کوئی بھی آپ جو ہے وہ کام کر رہے اس کام کرنے سے پہلے سوچو کوئی جواب دے رہے ہیں انٹریو میں جواب دینے سے پہلے سوچو اس طرح نہیں کہ آپ نے کوئی جواب دے دیا اوگل دیا اور وہاں پر پھر بعد میں آپ سوچنے کر رہے ہیں یہ میں نے کیا کر دیا اس طرح نہیں اور اپنے آپ کو ایک ایڈٹ کی طرح سوچو ایک آفیسر کی طرح سوچو کہ آپ آ بیاری جو ہے وہ آپ جو ہے وہ برے حالات کے لیے کرو اور امید آپ کو اچھے کی ہونی چاہیے تو یہ کچھ ٹرپس ٹرپس اور ٹرکس تھیں آپ کے لیے امید کرتا ہوں اس سے آپ کو کچھ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائزت ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے لیسے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ